ناصر گوھاٹی آسان سے انہوں نے سوال کیا ہے کیا ولی پیر مشید اللہ کی بارگاہ میں صفائش کر سکتے ہیں جواب ان آیت فرما دیں بے شک انبیاء اکرام اولیاء اکرام اور پیران اعظام یہ صفات کریں گے اور اللہ رب العزت ان کی صفات قبول فرمائے گا اس کی سرات حدیث شریف موجود ہے اور یہ وہابیہ کا کتنا بڑا جو ہے تو کتنی بڑی خیانت ہے ان کی اور کتنی بڑی بدتمیزی ہے کہ وہ ایک طرف تو قرآن و حدیث سے حوالے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں دکھاؤ وہ قرآن میں دکھاؤ جب قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث اپنے نفسے کے خلاف ہوتی ہے تو قرآن و حدیث بھی ماننے سے یہ کار کر دیتے ہیں جبکہ قرآن پاک میں صاف صاف ہے کون ہے وہ جو اللہ کے پاس شفاعت کرائے اللہ بیز نہیں مگر اس کے اجازت سے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کرا سکتا مگر یہ تینے بڑے خبیص ہوتے ہیں کہ آدھی آیت پڑھتے ہیں اور آدھی چھول دیتے ہیں یہاں تک پڑھیں کہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اللہ کے پاس شفاعت کرائے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس کوئی شفاعت نہیں کرائے سکتا اور اس کے آگے جو اللہ بیز نہیں ہے مگر اللہ کے اجازت سے شفاعت کرائے گا تو اس کو جو ہے یہ چھول دیتے ہیں خیر اور حدیث شریف میں تو بڑی سراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ مسلم شریف کی بڑی لمبی حدیث ہے جس میں ہے کہ لوگ اپنا سی فارسی کلاس کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے میں اس کا مختصر بیان کر رہا ہوں اور سب شفاعت کبرہ کا دربادہ کھولنے سے انکار کر دیں گے اور جب یہ لوگ جو ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حضور کے فضائل بیان کر کے حضور سے عرض کریں گے سفاعت کے لئے کہ ہم کس مسئبت میں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام مراحضہ فرما رہے ہیں اب کس حال کو پہنچے حضور بارگاہ قدامندی میں ہماری سفاعت فرمائیں اور ہم کو کس آفت سے نجات دلوائیں جواب میں ارشاد فرمائیں گے سرکار صلی اللہ علیہ السلام انا اللہ یعنی میں اس کام کے لئے ہوں انا صاحبکم یعنی میں ہوں میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھون آئے یہ فرما کر بارگاہ حضرت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے پھر ساد ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ راسک وَقُلْ تُسْمَا وَسَلْ تُوْتَا وَسْفَا تُوْشَفَّا یعنی اے محبوب آپ اپنا سر اٹھاؤ کہو تمہاری بات سنی جائے گی مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا اور سفات کرو تمہاری سفات مقبول ہے یہ حدیث شریف بخاری شریف کتاب التوحید بابو کلام رب عز و جلہ یوم القیامہ حدیث نمبر سات ہزار پان سو دس پر یہ حدیث شریف ہے اور مسلم شریف میں بھی اللہ اختلاف الالفاظ یہ حدیث جو ہے تو مسلم شریف میں بھی موجود ہے مسلم شریف دل دول کتاب الیمان حدیث نمبر تین سو بائیس پر بھی یہ حدیث کا یہ مفہوم آپ کو مل جائے گا پھر تو سفات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں تک کی جس کے دل میں رائی کے دانہ سے کم سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لئے بھی سفات فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے یہاں تک کی جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں اسے بھی دوزک سے نکالیں گے اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفات فرمائیں گے یعنی سرکار سفات کبرہ کا دروازہ جب تک نہیں کھولیں گے تب تک کوئی شفات نہیں کرے گا لیکن اب سرکار سفات کبرہ کا بڑی شفات کے دروازہ کھول دیں گے تو اب انبیاء اکرام بھی شفات کریں گے بتلاتے ہیں اور اس کے بعد اولیاء اکرام سوہدہ اولیاء اکرام اور سوہدہ بھی جو ہے تو کیا کہتے ہیں سفات کریں گے سوہدہ کے بارے میں بھی ہے اور حفاظ خجات بلکہ ہر وہ سخت جس کو کوئی منصب دینی انعیت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی سفات کرے گا نابالک بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی سفات کریں گے یہاں تک کی علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر ارض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لئے فلان وقت میں پانی بھر دیا تھا کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو اس تینجے کے لئے ڈھیلا دے دیا تھا علماء ان تک کی سفات کرائیں گے یہ مفہوم جتنے میں نے بیان کیا یہ سارے مفہوم حدیث شریف کی کتاب مثلاً مسند الفردوس امام دیلمی کی اور مصنف حضرت اللہ محدث امام عبد الرزاق کی اور امام تیبرانی کی موجم کبیر اور سنن ابن ماجہ اور کنزل امال کتاب القیامہ اور ابو نوعیم وغیرہ مصہور حدیث کی کتابیں جو ہیں ان میں یہ تمام مفاہیم سنت کے ساتھ ثابت ہیں اور موجود ہیں جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے خلاصہ یہ کہ جب جو ہے تو چھوٹی چھوٹی خدمت کرنے والوں کی شفات علماء کرائیں گے اور جو ہے تو جو بچہ بچپن میں مر گیا اپنے والدائن کی شفات کرائے گا ہاں علماء سہدہ اولیاء سب اپنے اپنے متعلقین کی شفات کرائیں گے اور یہ سب حدیث سے ثابت ہے جو اس کا منکر ہے وہ غلطی پر ہے بچپنی ہر ہر موسیقی